سنائے سب ٹھیک ہے کیا ہوا آج میں لکھلا آج میں کل بھی ایسی تھا کل بھی 25 اچھا سب ٹھیک ہے ودیہ ہے سب سب معاملات اچھے چل رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ایک چیز شیئر کروں یہاں پہ کیا میری فیس بک آئی ڈی لگی اور بچے سب ٹھیک ہے ودیہ کی پیور سائٹ جی میں لسٹ پروائیڈ کر دوں گا ڈان بری چلیں جی یہ میری نا آپ کو یہ آواز سنائی دے رہی ہے میری آواز سنائی دے رہی ہے گوڈ ہے اچھا سب صحیح نظر آ رہا ہے بچے چلیں آج آپ پہ ایک لیکچر دیتے ہیں اچھا آپ لوگ گھر بیٹھے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب میری آئی ڈی نظر آ رہی ہے آپ کو چلیں آج آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں آؤ یا ساکیب آج میرے ساتھ بیٹھتے ہیں چلیں جی آج آپ کو میں ایک چیز سناتا ہوں اچھا ایک بات تو بتائیں کومنٹ سیکشن میں میں نا مائک آن کر دوں میرا دل کرتا ہے کمیونکیشن کرنے کا آپ کے ساتھ بٹ سارے بچے ٹھیک نہیں ہیں بچے کچھ بیٹھے ہوتے ہیں کرو میں کئی کا مائک آف کرتے ہیں کئی آئیک آن کر دیتے ہیں کئی ویڈیو آن کر دیتے ہیں سب نہ اپنے ہی صاحب سے بیٹھے ہوتے ہیں شور آنا ہے بلکل فاہد بھائی شور آئے گا چلیں جی آن نہیں کرتے چلیں آپ مجھے نہ سب بچے کومنٹ سیکشن اوپن کر لیں دو سو سولہ بچے ہیں کومنٹس چلیں آج آپ لوگوں سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں آج میں آپ کو ٹول کا سارا سسٹم ساری چیزیں میں آپ کو کر دوں گا آج ہم کلاس ایک اچھی کلاس کریں گے ٹھیک ہے بیٹے کومنٹ سیکشن آن کر لیں جی جی سوال آپ کے سب سنیں گے آج نہ میں آپ کو یہ رمشا کون ہے بچے آپ کہاں سے تعلق کرتی ہیں رابیہ سعید کوئی رابیہ ہے جی جی رمشا آپ کی کہاں سے تعلق اللہ ہار سے گوڈ چلیں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی کلاس اچھا میں آج آپ کو نہ وہ سفر سناتا ہوں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا صحیح ہے میں نہیں یہ چیزیں جو ہیں شیئر کیوں ہیں کچھ سٹوڈنٹس ہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں آواز آ رہی ہے آ رہی ہے میرے خیال آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے شور یہ پھر کٹنگ ہو گیا ہے میرے خیال آ رہی ہے آواز آ رہے ہو مجھے صاری رہی ہے جنگی آگ میرمہ جنگی آری ہے جنگی آگے ہیں آ نین آہ آیا جنگی آ جنگی آ آ ساتھ ہوں ہیں آج آپ کو نہ میں آئی ڈ اوپن کرتا ہوں اچھا میں آج آپ کو وہ سفر سناتا ہوں ٹھیک ہے سراج پھر سمجھا دیں جی آج وہ آپ کو سفر سناتے ہیں جو میں نے سنایا آپ نے سنا ہوا ہے ساکی سٹارٹ ان بچوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں دو سو کتنے لوگ ہیں دو سو بائیس لوگ ہیں اللہ کرے ان کو سمجھ آجائے انسان ہے صرف سمجھائے سکتا ہے طول کا یہ ساری چیزیں بھی ہم آج آپ کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے بیٹے سمجھا دی بات بھی آج ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو وہ آج سفر سناتے ہیں جو سفر میں نے کبھی سٹارٹ کیا تھا زیرو سے زیرو سیرو زیرو سے چلیں آج ان کو زیرو سناتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ حافظ سلمان ملک کو کون جانتا ہے کس کس نے اس کا انٹرویو دیکھ کے سٹارٹ کیا تھا کس کس بچے نے ہم کس کس نے سٹارٹ کیا تھا ایک تو مجھے کومنٹ سیکشن ہی نظر آتے بلکل تب میں نے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے بیٹے بلکل ایک پوریٹ ٹائم پہ میں نے سٹارٹ کیا تھا دیان سے سنیے گا آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے جہاں آگیا ڈیان سے سنیے گا آج آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے شاید ڈیان سے سٹارٹ کیا تھا ڈیان سے سٹارٹ کیا تھا اچھا ایک بات اور میں نے ایک گروپ کی پرائیویسی ختم کرتا ہوں آپ لوگ نہ کومنٹ میری ویڈس اپ پہ کریں ادھر نہ کریں میں تھوڑی دیر کے لیے کومنٹ سیکشن کر دیتا ہوں لیکن بس کون سے کومنٹ سیکشن آن کرتا ہوں ٹول والے گروپ پہ ٹھیک ہے وہاں پہ صحیح بچے سیریس والی ہیں وہاں سیریس والی ہیں میں ان کی پرائیویسی ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو وہ ساری آپ کرنے لاتا چھوڑے آپ کرنے لاتا ہاں چھوڑے میں آپ کے بات سب ٹول والے گروپ میں میں آپ کو کر دیتا ہوں ہو گیا ہو گیا چلیں جی اوپن ہو گیا یہاں پہ آپ کومنٹ سیکشن آن آن ہے ٹھیک ہے ہر بندہ میسیج کر سکتا ہے اس گروپ میں آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے بیٹے آ رہی ہے سکرین نظر چلیں جی گوڈ ہو گیا سکرین نظر آ رہی ہے بھائی سب کو نظر آ رہی ہے گوڈ یہاں پہ مزا آئے گا ٹھیک ہے کومنٹ سیکشن یہ وہ بچے ہیں جو صرف ہمارے کاتھ یہ وہ بچے ہیں چلیں گوڈ ہو گیا تینکیو جی سنہ خالید افریدی میسیز اکسا میسٹر اکسا یا میسیز اکسا پتہ نہیں کون ہے ایکسپیکٹیشنز گیس پوسٹ منان شیخ سیدو میر سیدو میر سید منان شیخ مہویش آبید متصیب نورین شاہید ہلو شاہستہ سیدو میر حافظ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ سکرین پہ دیکھیں یہ کب کی ڈیٹ ہے چھے چار دو ہزار اکیس بچے اس دن میں نے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے میرے سمجھا رہے ہیں نظر آ رہا ہے اس دن میں نے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے بس کر دیں جی دو ہزار اکیس کو اور میں نے چھے تاریخ اور چوتھا مہینہ ایسے یا نا یعنی کہ میں نے جنوری فروری مارچ اپرل اپرل چھے کو میں نے سٹارٹ کیا تھا اور میں نے آپ اس کا انٹرویو دے کے اس کو میسیج کیا اسلام علیکم بے شمار لوگوں نے مجھے میسیج کی ہوں گے بے شمار مجھے پرسنل میسیج نہ کرو گی پرسنللی گروپ میں جہاں بات کی گئی ہے وہاں پر ٹھیک ہے ٹول والے گروپ میں آپ کو ایڈ کر دیں جنہوں نے فی سب میٹ کروائی ہے آپ جانت سے سنیے گا ٹول اور لسٹ کو ایک بار چھوڑیں ٹھیک ہے وہ چیز سنیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ان کو میسیج کیا چھے تاریخ کو پھر سات تاریخ کو بے شمار آپ نے بھی ایسی مجھے میسیج کی ہوں گے جس طرح میں نے ان کو کیا پھر میں نے ان کو میسیج کیا پھر میں نے ان کو میسیج کیا بھائی سلمان جوابیں نہیں دیتے پھر ان کا میسیج آیا سن رہے ہیں آپ کیونکہ اتنے زیادہ ان کوئیریز ہوتی ہیں فیس بک گروپ میں ویڈس اپ پہ ہم سنجر پہ تو یہ تھوڑا سا میرے مشکل تھا تو آج میں نے آپ کے میسیج دیکھیں تو جی بتائیں آرہی آواز آرہی ہے آواز سنی ہے آواز سنی ہے جو میں نے ابھی ریکارڈنگ میں شلائی ہے حافظ صاحب میری سلام جی اسلام علیکم کیسے حافظ بھی سب سے پہلے تو بہت شکریہ بندل ہوتا ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ بہت شکریہ حافظ بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا ویسے تو میں میرا لازٹیر ہے میری یعنی میری مسی ملکہ تو آپ تو جنی ہے میری سلام موسیم لیکن لیکن اس فیلڈ میں آپ ہمارے سینئر ہیں اور موٹیویشن بہت شکریہ میں چلی جی پیو کا کورس میں نے سٹارٹ کیا میں نے دو لیکچر لیے ہیں اور میں ساتھ ساتھ نے انہیں لکھ بھی رہا ہوں ٹھیک ہے دو لیکچر تقریبا میں نے پانچ 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 پاس ہونا ہے اس کے بعد آپ دیسرا لیکچرہ وہ سٹارٹ ہے مجھے میں نے پوچھنا یہ تھا میں پہلے میں امازور پہ کام کر رہا تھا میں ایزا ویٹیول اسسسٹنٹ کا ویے کا کورس کر رہا تھا اور اور ان کی میرے پاس سسس بھی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ایک منت کر کے پانچ پانچ ہزار پہ میرا خرچہ ہو رہا تھا تو پھر میں نے سکیپ کر دیا اتنا ایزا سٹوڈنٹ میرا مشکل ہو رہا تھا تو وہاں پہ آپ کو پیشنس لیول ہیں یہاں میں نے چھوڑی کی تو یہ تھا اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اگر ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ جی حافظ بھائی تو ہونا میں یہ سٹارٹ کر رہا تھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ بارہ سوڑ پہ میں کوئی آر ایچ ایم کے آر بی ایس ایم کا کوئی تول آئی کنگ سو میں جو صحیح طرح نام نہیں پتا تو وہ لینا پڑے گا اس کے علاوہ اور جو میں یہ جو گیس لوگ ہیں گیس پوست مجھے لینی پڑے گی کلائنٹ مجھے دے کر مجھے لگانی پڑے گی اس کا میرے پر یعنی کہ ایک منطقہ کتنا چارجز آ جائے گا پہلی مجھے خود پیہ کرنا ہوگا اس کے بعد کیا یہ سب ہے اس کے علاوہ فائیورز پر مجھے اکاؤنٹ بنانا پڑے گا مطلب میں جب تھوڑی اسی اس کے ڈیٹیل دے دیا آپ یعنی کہ اگر میری جو میری جو ارننگ ہوگی وہ تو ہوگی ایک سائٹ وہ تو بات کی بات لیکن میری جو پہلی انویسٹمنٹ ہے وہ کم از کم کتنی آئے گی اور بغیر انویسٹمنٹ یہ بارہ سب مطلب ناصر بھائی کوئی ہے ان سے خود بناخلید لیتا ہے وہ بات ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے علاوہ اور میری مطلب کیا آئے گی ایک منت کی جو میری انویسٹمنٹ ہے یعنی آواز آ رہی ہے میں یہ اچاری اف کو کیا بول رہا ہوں یہ اچاری ایم اف تن کیا بول رہا تھا صحیح ہے بلکل ایسے سٹارٹ اپ کے لیے دکھانے کی عادت ہے ہمیں نا جو صرف سب کچھ اچھا ہی دکھانا ہے ہمیں ہمیں بس صاف صاف چیزیں اچھی اچھی چیزیں ہمیں بیڈ تھی نہیں سکھانی ہمیں وہ چیزیں نہیں سکھانی مطلب دکھانی جن سے ہمارا بیڈ امپیکٹ پڑے ہم بس خوش آمد والے بندے ہیں بس لوگ ہماری طریفیں کریں لوگ ہماری برائیاں نہ جانیں تو یہ پرانی چیارٹی میں ساری چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا تھا بکاوز آپ جو سارے ہیں میرے سسٹر ہیں میرے بھائی ہیں تو آپیوں اور بھائیوں سے ساری چیزیں جانا چھپائی نہیں جاتی کل میں نے آپ کو وہ بتایا تھا سارے معاملات کو آج آپ کو ڈول کا ایمیلز کا طریقہ بھی سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا ڈانڈ گری سب سے پہلے آپ یہ سن لیجئے یہ ساری چیزیں کیسے کیسے کہاں کہاں کیسے کیسے چینج ہو جی حافظ بھائی اچھلی نا آپ اگر ناصف سمجھے تو آپ مجھے اپنا وٹس اپ کنٹیکٹ نمبر دے دیں وہ یہ ہے کہ میں پھر آپ سے وٹس اپ پہ بھی کنٹیکٹ کر دیا کروں گا اور میں آپ کا نمبر کہیں شیئر نہیں کرتا کوئی مانگے بھی تو کنگا میرے پس نہیں ہے حافظ بھائی جی وفران بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ یوٹیوب سے فری کورس کر دیں تو جیسے جیسے جو ہے وہ سر بتاتے دیں لیکچرز میں تو ویسے ویسے یہ آپ کیجئے گا تو انویسٹمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو انویسٹمنٹ آپ کو گیارہ یا بارہ سو کائی تنگ تو اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ ایک لائنٹ جاہے وہ آرٹکل دے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لگا دو تو پیسے ہمیں پی کرنے پیڑیں گے تو یہ حصل میں ایسا ہے ٹھیکے میں ان سے ان کا ویڈسپ نمبر مانگ رہا تھا میں نے کہا یار ویڈسپ نمبر دے دو بات کریں جی حافظ بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نے اپنا ویڈسپ کنٹکٹ نمبر دے رہے ہیں میں کسی سے شیئر نہیں کرتا نہ کسی کو بتائیں گے باقی آپ نے بتائی انفرمیشن یہ مجھے سمجھ آ گیا بہت شکریہ باقی جو ویڈیو ہوگی میں آپ سے جب آپ فری ہوں گے تب آپ ریپلائے کر دیجئے گا اگر کوئی مسئلہ ہوا کوئی جا جی کو فران بھئی یہ میرے لئے تو پوسیبل نہیں ہوگا شاید کیونکہ پہلے میں نے نمبر دیئے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ مٹھائی کی طرح آگے بانٹ دی تو ویڈسپ پہ تو کالز آتی ہیں مسجز آتے ہی ہیں لیکن جو ہے وہ میرے نمبر پر کال کرتے ہیں لوگ تو اس کے لئے جو ہے وہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نمبر پر جیسے میں نے آپ کا بھی جواب دیا تو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر پر جو ہے وہ سوال آپ پوچھتے رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ میرے لسٹ جو ہے وہ میسیج کی میسیج آئے انہیں بہت کافی کافی دیر کے تو میں بس یہ ہوتا ہے آپ کیا جی جی حفظ بھائی ٹھیک ہو گیا چلیں بہت چکتے آج ہوگا میرا میں در آپ سے نا جی اسلام علیکم حفظ بھائی چاہر نا ٹھیک ہے کریے تو صرف حفظ میں نے آپ سے پوچھنا تھا دیکھ آپ کہہ رہے ہیں کہ نا ہمیں جی کبان سے لینی پڑتی پیسے آج مجھے سمجھ آرہی میں نے پیسے پیلے پوچھنا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ گئر انویسمنٹ کے بھی جانے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی گیسٹ کوسٹ ہم نے وہاں پہ لگانی ہے کلائنٹ سے لینی ہے یہ بس تھوڑا سا مجھے سمجھ دیں دیکھ رہے ہیں آپ بلکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پندرہ طریق ہو گئی ہے اور فور ڈیٹ آ گیا کون ہے بے وقف زیادہ اپنی چیز شور کر لیتے سبر کر جائیں سمینہ کو یہ بھی ہٹتی نہیں ہے کیا آپ مارکہ مار لیں مونسلہ کر جائیں زیادہ جلدی ہے یہ دیکھئے یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور آپ کو پڑھنے کی پڑھی دیکھ رہے ہیں میں نے کا ریپلائن سترہ تاریخ بٹ لگا رام پھر اس کے بعد میں نے پھر میسیج کیا پھر ہوئی بات دیکھتے رہے ہیں یہ رونی ہوگی چلی یہ بھی ایسی آپ لوگ ملے بیش بھائی جب بھی میری ریکارڈنگ آپ سننے تو مجھے آنسر کر دیجئے گا مجھے آپ سے پوچھنا تھا یعنی کہ اگر ہم پر بناتے ہیں تو ایک کٹاگری یا ایک ٹوپک پر کم کم کتنی گیگ بنا سکتے ہیں یا اوورال اپنے جو گیگ کا ہم نے کاریٹ کیا ہوتا ہے تو فائیبر پہ تو اس پہ کم 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 دوسرا پیشن میرے تھا اس کے لئے ہمیں بنانا لازمی ہے ویڈیو س مجھے پیپال کے لائٹ کر دی گا پیپال کے ساتھ ہم لنک کریں گے پائنئر کو دیکھ رہے ہیں کلائٹ نے کہا کہ لنک سیشن کر دو جو آپ کو آج میں پڑھا رہا رہا ہوں نا لنک سیشن سات ڈالر کا مجھ آرڈر ملا تھا لیکن آپ سا نے جواب نہیں دیا تو وہ آرڈر بھی کینسل ہو گیا لیکن پھر بھی میں ہٹا نہیں چوتھے مہینے کا شروع ہوا تھا چلتا رہا ڈیلی میسیج کرتا ہمیں عادت ہوتی ہے نا ڈیلی میسیج کرنے کی جیسے آپ کو عادت ہے مجھے میسیج کرنے کی ہلو ہن ساری چیزیں کرتے رہتے میں بھی بلکل سیم آپ کی طرح ہی تھا ٹھیک ہے میں نے پیچھا تھا بڑے اوٹرز کیسے لیتے ہیں چھوٹا اوٹرز تو لیلو پاگل بڑے کی پڑ گی تھی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ جو ہم نے یہ ساری چیزیں چلتی پانچوہ مہینہ چڑھ گیا پھر میں نے دیکھا میں کہ یہ نظر آرہ لکھا کہ یہاں پہ سائٹ نوٹ فاؤنڈ ڈیٹا اس کا کیا مطلب ہے تو بلکل بیسک کوسٹن وہ بھی مجھے نہیں پتا تھی بلکل میں وہ بھی پوچھتا رہا میں نے کہ اس ویب سیٹ کو چھوڑ دیں یا کیا کریں نوٹ فاؤنڈ ڈیٹا بیس پھر لگا رہا حافظ بھائی حافظ بھائی وہ جو فیس بک کا گروپ تھا نا سر کا جو فیس بک گروپ ڈیزائن ویلی اس میں دو تین دن ہو گیا مجھے کوئی میسیج شو نہیں ہو رہا یہ نا مجھے تو آجاتے ہیں ہمیں تو کبھی نہیں آجاتے جی ریپلائے آجاتے تھے شاید وہ اندر جذبہ تھا جنون تھا پورے دل سے اور پوری جنونیت سے لگا ہوا تھا اسی لیے شاید جواب آجاتے تھے ٹھیک ہے ورنہ جواب کوئی مشکل کام نہیں ہے پھر میں لگا رہا چوتھا مہینے کی بات چھٹا آگیا دیکھ رہے چھٹا مہینہ ٹھیک ہے بٹ لگا رہا ٹھیک ہے جی الحمدللہ پھر اس نے میں نے اسے کہا کہ اس نے پوسٹ لگائی کہ میں ایک شادی پہ آ رہا ہوں چلو میں دیکھ لوں گا جس کا انٹرویو ہوا کیسا ہوتا ہے بندہ کیسا ہوتا ہے جب دنیا سے جان تو میرے ساتھ میں پیپل دے رہا تھا آن لائن میری جو میرے دوست اور جو میری کلاس پہ لوں پھر میں نے بتایا کہتے تم کیوں جاؤگے اس طرح ٹھیک ہے میں نے کہا کون سے گوان ہے میں اوکار رہتا ہوں ٹھیک ہے ہماری اوپر کنورسیشن بھی اس کے بعد میں نے کہا جی فیلحال کہتا میں چرستہ آنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں منچریہ سے نکلا ہوں میں نے کہا چرستہ میں بھی جانتا ہوں کہتا کال انشاءاللہ میں نے کہا آپ رو کٹھا نمبر دے دیں پھر اس نے دے دیا کہ فیملی ہوگی وہاں پر لوگ ہوں گے مجھے ویڈسپ کیجئے ٹھیک ہے کال بگر آنا کیجئے گا تو باقی آپ برخلے پی جو ہے وہ سین کر دیں میسیج تو ٹھیک رہے گا تاکہ کہ میں کو نمبر بگرہ سیل کر دیکھ رہے ہیں پھر ساتھوہ مہینہ چڑھ گیا بٹ میں کنزیکٹیو لگا رہا پوچھتا رہا یہاں پہ بینچے بغیرہ بنتی وہاں پہ بلکل کوئی شور نہیں تھا کوئی مسئلے مسائل نہیں پھر میں چھپ کر کے وہاں پہ چلا گیا وہاں ہی لگیا رہتا تھا بس زیادہ زیادہ نماز پڑھ نہیں یا فوٹبول کرنے جا رہا واقعی سارا ٹائم لیپٹو پہ بیٹھے رہنا وہ جو حویلیہ آپ نے عزاد بھائی کے ویڈیوز میں دیکھی تھی یا آپ نے ویسے ان کی تصویریں دیکھی ہو تو وہاں پہ میں بیٹھا رہتا تھا سارا دن میں وہاں ہی محنت کرتا تھا تو بے شمار راتیں جا گئی بے شمار دن رات ایک کیا پھر چیزیں چلتی گئی چلتی آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد اس کا خود میسی جایا دیکھیں میسی جس کا اس کا میسی دیکھیں اسلام علیکم ماشاءاللہ یم ویری ہیپی ٹو سی یور سکسس مور پاور ٹو یور پرادر صحیح دیکھیں وقت بدل گیا نا ایک سال لگا اور ساری چیزیں بدل گئی دیکھیں دو تئیس سات دو ہزار اکیس اور پھر اس کا خودی میسی جایا آٹھ اٹھارہ آٹھ دو ہزار بائیس تو بلکل بھی ہیں تو پھر آزاد بھائی گنٹر گوا اس کے بعد اور بھی انٹرویس ہوئے چیزیں چلتی ارننگ بڑھتی گئی تو ایسے جس طرح آپ لوگ سفر سٹارٹ کیا ہوئے بلکل سیم آپ تو پھر بھی زوم میرے ساتھ ہیں بات چیت ہو جاتی میں کافی لوگوں سے بات کر لیتا ہوں کئی آپ بھائیوں کوئی میسیج آجائے میں ان کو کال کر لیتا ہوں کبھی یہ نا وقت بدلتے پتا بھی نہیں لگتا لیکن آپ کی نیت صاف ہو آپ پورے مہنت ہوں ان لوگ کو تو سبر کبھی نہیں پتا ان ان لوگ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ پیٹر لگ جاتے ہیں لیکن سٹوریاں ایسی نہیں بنتی سٹوریاں تو بنانے سے بنتی چیزیں جو کرنے سے بنتی ہیں یہ چیزیں اللہ پاک کی فضل اور بڑی مینکس ہوئی ہیں اور وقت کا کیا ہے وقت کا تقاضہ پتا بھی چلتا انسان کہاں سے کہاں جاتے ہیں ہنزلہ آپ کو ریپلائے نہیں آتا واقعی تو کتنے لوگ ہیں دوست میں بھی ایک بندہ ہوں آخر میرے ساتھ اور بھی پچھلے بیچ کے بھی سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے یہ اس بیچ کے بھی ہیں پہلے بیچ کے بھی ہیں میں سب سے رابطہ رکھتا ہوں لیکن میری جس کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں جواب دے بہوں انسان ہے وہ کوشش ہی کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں بلکل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی اگر آپ بھی ہوں لیکن اس کے لیے آپ کا بیہیوئر آپ کا اپنے ساتھ مخلص ہونا ان ساری چیزوں کا آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا بڑا ضروری ہے ایسی نہیں کہ آپ بیٹھے بٹھائیں سے کچھ ہو جائیں بیٹھے بٹھائیں آپ کو کچھ مل جائے دیکھیں آپ نے پریزاد دیکھا ہوگا میں نہیں اللہ کا فضل ہے دیکھیں یہ ہے ہی فضل یہ تو اللہ کا کرم ہے اس کے علاوہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کیا ہو آسط یہ ساری چیزیں بڑی سلولی ہر چیز بڑے صبر سے ہوتی ہے میں نے سب سے پہلی بات ہم نے صبر کی لگ آئی لوگ کو بڑی جلدی ہے ادھر آتے ہیں کتنے دن سٹارٹ ہو جائے بیس ستار دیا کب ہمارا پانچ لاکھ اگر میں یہ گھر لے رہی رہی اور گھر پتہ چاس لاکھ چاس لاکھ کا جی ہمیں سب سے پہلے ہمیں چیزیں چاہیئیں ہمیں حسابت چاہیئے معاملات صحیح ٹھیک ہے اور ہمیں یہ نہیں بتا کہ یہ چیزیں ہیں معاملات کو سمجھ نہیں یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی جو ایک دن میں ایک پل میں کریئٹ ہو جاتی ہم میں خود سے کسی نہ کسی سے ڈیلی کانٹیکٹ کر لیا کر ہوں سر آپ آج کے پریز آت کی بات نہیں دیکھیں قیمت ہے وہ قیمت آپ جو ہے جھکانی پڑتی ہے آپ کو ایک بار مرنا پڑتا ہے آپ کو شاید مجھے جانتے نہیں ہماری فیملی میں کتنی شادی آئیں شادیوں میں بھی میں ساکیب کی شادی پہ بھی بڑا بزی تھا اس کی مہندی پہ بھی رات بارہ بجے اس کے گھر پہنچیں رات کو یار ایک بجے ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں وہ دوست چھوڑنے پڑتے ہیں وہ عادتیں چھوڑنی پڑتی ہیں سارے معاملات میری سسٹر کی مہندی تھی تب بھی میری اوڈر لگ رہے تھے میں تب بھی کلائن کے ساتھ بات چیت کر رہا چھت پہ بیٹھ رہا میں کام نہیں چھوڑ تکتا دیکھیں اس کام سے میں نے رزق دیا میں چاہ کے بھی جو بھی اپنا کام چیزیں میں چلتی رہی ہیں ان کو کبھی نہیں کیا لیکن ایسے نہیں کہ آپ آسرے ڈھونڈیں ابھی تو آپ چلو ماشاءاللہ کلاس میں لیکن اگر آپ پھر بھی کام ساری چیزیں سبر ہونسلے سے یہاں پہ کسی کو جواب نہ دو تو وہ غصہ کر جاتے آج میں کلاس دے رہا تھا تو نیچے سے بندا نیچلے پورشن سے اوپر پہلے اکیڈمی میں داخل ہوا پھر نیچلے پورشن سے اوپر پورشن میں جا کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو اور مجھے اشارہ کر رہا تھے جب میری بات سنو میں کہتا جی مجھے انفرمیشن چاہیے کوٹس کی تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہ یار جی بندہ ہو ٹھیک ہے صبر کا قرآن پاک میں بھی دین مرتب ہے میں کہوں گا جس میں صبر کا لوتھڑا نہیں ہے جو ہماری ٹیم کا کوئی میمبر آپ کو لینے جلا جاتا میں شرمیندہ نہیں شرمیندہ والی بات کیا ہمیں شرمیندہ آپ کہنے اچھا یہ سابدہ لگا گیا یہ ٹھیک ہے اللہ سانیہ فرمائی میرے پاس ہوتی ابھی دو سو تین گاڑیاں تو دو سو کتنی ہیں ابھی میرے پاس دو سو چھبیس گاڑی ہوتی نی ست دو ست 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 میرے پاس تو ہے ست ست اللہ جی آپ دیکھیں جی کیسی آپ لوگ دو سو کتنے لوگ ہیں دو ست 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 گر بیٹھے سن رہے ہیں اور یہ آپ جنگ سے آئی ہیں ان کی والدہ کو فالج ہوا ہو ہے اور رات کو کس ٹھیک پہنچ ہیں نو چوالیس پہ آپ لوگ کو کیا پتا صبر کے آپ لوگ تو گر بیٹھے رضائیوں میں آپ لوگ کو کیا پتا چیزیں کیا ہے دیکھیں کتنا یہ سر آپ ہے نا ہاں جی یہ میں ہی ہوں ازاد بھائی آپ لوگ کو کیا پتا کہ مسئلے چیزیں کیا ہیں ان کی والدہ بیمار ہیں ان کے گھر کے معاملات ایسی ہیں پڑی مشکل حالات ہیں پھر بھی وہ ادھر آئی ہیں رات کسٹیں مار رہی ہیں بچوں کی ایسے ہو گیا ان کو کیا بتا آپ جنگ کون سے جنگ سے ہیں میں یہ نہیں جانتا کون سے ہیں ماشاء اللہ ان کے بچے بھی ہیں ماشاء اللہ یہ تو اس ٹائم رات کو نو پنتالیس پی سردی میں یہ آئی ہیں آپ لوگ گھر میں بیٹھے باتیں سنا دیتے چیزیں ہوگئی ایسے جو یا وہ جواب نہیں آیا میں جواب نہیں ملا اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ سب لوگ دو دو کروڑ روپیہ اسی منت آپ ارننگ کرنے لگ جائیں دیکھیں پتا چلے گا آپ کسی صاحب سے آپ میند کر رہے ہیں آرڈرز پر ڈیپین کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب بھی بتاتے گئے کن سوالوں کے جواب تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں میں تو مجھے تو ایک تو اچھا ہوتا ہے مجھے عجیب سالہ کر رہے ہیں دیکھیں کتنے لوگ کتنے دور دور سے لوگ آئے ہیں کتنی دور دور سے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کتنا سفر کر کے کتنی سردی میں کتنی کتنی دور سے لوگ وزیرستان سے لوگ سن سے لوگ کراچی سے پتہ نہیں اللہ جانتا کہا کہا سے لوگ ماشاءاللہ بے شمار رہو ہیں ایک سو جو ہے نا بامن لوگ تو انسان سوچتا بھی نہیں ہے کیا اس چیز پر گرور کرنا ہے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا بچے یہ جواب دی آپ پہ سامنے پڑ میں نے اس کہا جی یہ سب اسی کا فضلہ اور میں کیا کرتا اچھا تو نے مجھے جواب نہیں دیئے اب دیکھ لے میں کون نکل گیا ہوں یہ کیا کرنا تھا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تو امپورٹن نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان کا جو پیسے کمانے لگ جائے وہ کہتا گفران یہ اچھا ہے یہ اچھا کام نہیں ہے سمجھ رہے ہیں دوست یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بڑی محنت سے بڑے ہونسلے سے بڑے سبر سے بڑے جگراتوں سے کریئیٹ کی گئی ایک دم یہ سب نہیں ہوا دیکھ رہے ہیں میں ویڈس اپ پہ آپ کو میسی دیکھ رہا ہوں سبر نہیں ہے میں لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں اگر لوگ وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں آپ مجھ اپنا کاؤنٹ رمبر دیں میں آپ کو ابھی پیس ہی سینڈ کر دیتا ہوں اس کورس کو ختم ہونے ایک بعد مہانہ کتنی رقم گھوا سکتے آپ مجھ ایک 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 موڑ خراب ہونے کی کی بات ہے چل جی کے ٹو سے یہاں چلنج سے بڑھ ہے صحیح اللہ سلامت رکھ چلیں ہم آپ کو ٹول پیاج سکھا دیتے ہیں پہلے ہم نے بھول وہ کسی نے کوئی لسٹ بنا کے مجھے بھیجی تھی ابھی دو چار لسٹیں بھیجیں مجھے ابھی ادھر گروپ میں تین چار لسٹیں بھیج تین چار یور بھیج دیں دس وارہ ویب سائٹ سیدھر سینڈ کرنے ٹھیک ہے میں سمجھا ہی سکتا ہوں میں آپ کو کیا ہی سکتا ہوں یہ منان شیخ نے کی ہیں ایسے نہیں نہیں ایسے یوریل بھیج دیں یہ بھی ٹھیک ہے یوریل بھیج دیں صرف یوریل مطلب ویب سائٹ کا یوریل یہ سترہ شیٹس نہیں یوریل سینڈ کریں جی بالکل حضر حسن ملک سر میں فیزیکل کلاسیز لینا چاہتا بیٹے آپ آج ہیں کوئی ایسیو نہیں میں نے کبھی انکار نہیں کیا وہ ساکیب اگر جواب نہیں دے رہے ان سے دوبارہ رابطہ کریں میرے پاس ہی بیٹھیں چلیں جی ہم یہ والی لسٹیں کٹھے کر لیتے ہم یہ بھائی اور بھی جو دینا چاہ رہا ہے وہ ہمیں دے دے forward یہ بھی ہم forward کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ادھر ادھر نمبر ہے ہاں پہ ہم دیکھتی یہ ٹھول چل رہا جی یہ ٹھول ہے یہ لسٹ ہے بیسے ہم تھوڑا بہت چیزوں کو ڈسکس کر لیتی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اچھا سر میں نے ریجسٹر میں لکھی ہے ابھی وہ سینڈ کر دوں ہاں جی کمل آپ آپ ریجسٹر پہ لکھی نہیں آپ مجھے url بیجنے تھے بٹ کوئی بات نہیں اب ہو جائے گا ایک چیز ہے ہم اس چیز کو کوپی کر لیتے ہیں صرف ایک لنک میں آپ کو لگے ٹول یوز کرنے کے لئے بتا رہا ہوں ہم نے کیا کیا سائٹ اوپن کر لی سائٹ ایف سلور میں کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر لیا پھر لسٹ جنہیں بند کر گئے ٹھیک ہے میں آپ پرائیویسی لگا رہی ہوں بس کر جو بس کر جو بچے بس ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اوور ویو پر کلک کیا اب دیکھیں آپ بھی اوور ویو پر ویسے کلک کیا آپ لوگ کو صرف دکھانے کے چلیں جی اب یہاں پہ آپ دیکھ یہ ساری چیز یہ دیکھ یہ ٹیک ڈی میں کیا ہے جو ہے اس کا پہلے سب سے پہلے ہم چیزیں دیکھتے ہیں میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں آپ دیان سے سمجھ گا دیان سے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں چیزیں سمجھ آ رہی ہیں جی میں نے تب بائے کیا تھا اب تو ہمارے پاس اپنا ہے چیزیں دیکھ لو جی ہم اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد مہانہ کتنے کماؤ سکتے ہیں اللہ دا نام لے لو بس کر جاؤ بس کر جاؤ کتنے کماؤ سکتے تجھے میں بھی نہ دے دوں پیسے اللہ کا نام اچھا میں صرف آپ لو کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں اب دیان سے دیکھئے ٹھیک ہے یہ دیکھئے میں آپ کو کئی چیزیں شیئر کرتا ہوں ابھی آپ چیز کو شاید سمجھ جائیں دیکھیں میں بھی فرق بتاؤں گا آپ دیان سے دیکھئے گا آپ لوگ کو میں بھی فرق بتاؤں گا ہر ایک چیز میں میں آپ کو ہر ایک چیز میں فرق بتاؤں گا میں بار 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 ریپیٹ کر رہا ہوں دیان سے چیزوں کو دیکھئے گا بہت ساری چیزیں اب آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں یہ میری اپنی پرسنل سائٹ ہے ٹھیک ہے جہاں پہ لکھا ہوگا بائی اومیر لکھا ہوگا ٹھیک ہے یہ پرسنل کی چیزیں یہ بلکل کل بلکل میں خلی ایک افتہ ہی ہوا ہوگا سٹارٹ ہوئی کو ٹھیک ہے جیان سے دیکھیں دیکھیں ڈیک ٹیک سمجھ رہے ہیں ٹی ورڈ یہاں پہ ساتھ نکل ہیں ٹھیک ہے آرگن ٹلپ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں صرف ابھی آئی تنگ پچھلے ہفتے ہم نے یہ سٹارٹ کی ہے پچھلے ہفتے ہم نے پوسٹنگ کی ایسی ایک نٹ ایک موسیقی یہاں پہ میں اپنی چیزیں سکھاتا ہوں تھوڑی سی بات دیان کو سمجھے گا دیان سے دیکھیں ٹھیک ہے اے اچاری اپنو ڈاٹا لکھا ہوا اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ کوئی اور کوئی اور سائٹ ڈال لیتے ہیں ہم ڈال دیتے ہیں یعنی کہ ڈیسے کوئی بھی میرا ڈاللی ٹھیک ہے ڈیسے ہم ڈاللی 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 2 ڈیسے ہو ڈلی ڈالٹ کون ٹھیک ہے دیکھیں یہ دھیان سے دیکھیں میں سارا کچھ بتاتا ہوں دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اب اس کا اے 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 فرینک دیکھیں میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھاؤں گا صرف ایک یہ ہوگی سائٹ دوسری سائٹ یہ ہوگی پھر میں کیا کروں سائٹ ایک سپلور اوپن کیا میں اب آپ کے سامنے دوبارہ ایک اور چیز اوپن کروں جیسے میں آپ لوگ کے سامنے اوپن کر دیتا ہوں ہیلس لائن ڈاٹ کونم ٹھیک ہے جی ہیلس لائن ڈاٹ کونم دیکھ رہے ہیں یہ سائٹ اوپن کر دی میں آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی یہ سائٹ اوپن ہوگی ہے ہیتا ہے خراف ہیتا ہے دیان سے چیز کو سمجھئے گا آپ دیان سے چیزوں کو سمجھئے گا میں اگر کہہ رہا ہوں میں اشاروں میں بات سمجھاؤں گا آپ کو کئی لوگوں کبھی سمجھ آئے سور کب تک دیں گے عزیز بھائی اشتیاق بھائی ساری دنیا سن لے ٹول نہیں ملے گا آپ کو ٹول کیا ملے گا اگر ٹول نہیں ملے گا تو اور کیا ملے گا آپ کو ٹھیک ہے آپ کو سروسیز ملیں گی ٹول کی نہ کہ ٹول ملے گا آپ کو ٹول کیا ہوا ہے آپ کو ٹول کیا ہوا ہے آپ کو ٹول کیا ہے مجھے دیکھیں دیان سے دیکھیں یہاں پہ کتنا ہے یہ چیز آگئی اب ہم ایک اور ویب سیٹ اوپن کر لیتے ہیں جیسے ہم گوگل لکھے لیتے ہیں یا یوٹیوب ڈاٹ کام لکھ لیتے ہیں یہ دیان سے آپ چیزوں کو سمجھے گا میں آپ کے سامنے نا کیا کروں گا یوٹیوب ڈاٹ کام لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ بھی ایک ویب سیٹ یہ ہے یوٹیوب بھی ہے ڈیان سے سمجھے گا چیزیں میں اسے ڈیٹیئر میں ایکسپلین کروں گا جسٹ اس لیے جسٹ اس لیے آپ لوگوں کو وہ بات سمجھا جائے آپ کو خود ہی ڈیفرنس پتا چل جائے اگر آپ نے ڈیل ڈن کرنی ہے سائٹ سے تو آپ نے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا چوروں والا ریٹ آپ کو اسی ٹائم پتا چل جائے سائٹ کی آخر اوقات کیا ہے سائٹ کی آخر ویلیو کیا ہے سمجھ رہے ہیں بچے میری بات دیان سے سننی ہے سمپل سی بات میں اب آپ کو تین سامنے فیزز آن کروں گا ایک ہوگی ٹیک ڈی ڈاٹ کوم سمجھا رہی ہے بات کی بیٹے ٹیک ڈی ڈاٹ کوم ایک یہ ویب سیٹ ہو گئی دوسری ویب سیٹ ہوگی کیا وائرل نیوز آن لی تیسری ویب سیٹ ہوگی کیا ڈی 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 ڈاٹ کوم ابھی اوپن ہوتا ہے یہ ابھی ٹرافک تو آ رہی تھی سائٹ کی نہیں آ رہی یہ اتنی ٹرافک نہیں ہو سکتی ڈی 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 ڈsquٹ ، ساتھ پائنٹ ہاں جی بلین میں نظر آ رہی تھی ابھی یہاں بھی شو نہیں ہو رہی پتہ نہیں کیا ایشو ہے شاید انٹرنیٹ ایشو ہے جو بھی بلین میں تھی سیمن پائنٹ سیمن بلین رائٹ اچھا یہ ایک چیز آپ دیکھئے گا دیان سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھئے میری بات سنیے اگر یہاں پہ ایچاریا فرینک کتنا ہے اکائی دہائی سیکڑہ ہزار دہزار لاکھ دس لاکھ چھاسٹھ لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو تریپن یہ کس کا وائرل نیوز کا اس کا کتنا ایچاریا فرینک ہے ایک لاکھ پنتالیس ہزار اور یوٹیوب کا کتنا ہے چار دیکھیں اگر ایچاریا فرینک جتنا کم ہے اتنی ویب سائٹ اچھی ہے میری بات سن لیجیے دیان سے چیزوں کو کل کو آپ کو پتہ ہو یہ ساری چیزیں آپ کو ایچاریا فرینک کہ بھئی ایچاریا فرینک میں وہ کتنی رینکنگ پہ ہے یہ جتنا لو ہوگا اتنی ویب سائٹ اچھی ہوگی لائک جس انسان میں جتنی زیادہ مطلب یہ دیکھیں نا رینکنگ اگر لو ہے تو ویب سائٹ اچھی ہے جتنی انسان میں یوٹ بولنے کی یا کسی کا ہاتھ کھانے کی کپیسٹی لو ہوگی وہ بندہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہوگا اسی طرح اگر ایچاریا فرینک جتنا کم ہوگا ویب سائٹ اتنی گوگل کی نظر میں اچھی ہوگی صحیح بھی رہے آئی نوٹس کنسا شفی میں نے دیکھا تھا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے اس کی کتنی ہے ایچاریا فرینک ایک لاکھ پنتالیس زار اس کی کتنی ہے جی چھے چھہ سٹھ لاکھ اس کی کتنی ہے بھئی چار اس کا کمال ہے زبردست میں ابھی چل نہیں رہا ٹول زیادہ یہ ٹول ہے بھی وہ نہیں بٹ اٹس اوکے ہم کام چلا لیتے اب دیکھیں ایک لاکھ پنتالیس ازار ہے چھے ٹھیک ہے یار چار لاکھ پانچ لاکھ چھے لاکھ سہی ہے دس لاکھ پچاس لاکھ اب دیکھیں اس کا یو آرل یو آر کتنے ہیں ڈازنٹ میٹر کے یو آر کیا ہے اس کا یور کتنے ہیں سٹانوں اگر یہ ڈی آر اور یو آر سیم سیم چیزیں ہیں ٹھیک ہےْ سیم سیم چیزیں ہیں جون ہے مطلب سیم چھپی سٹھایس اگر ڈی آر زیادہ ہے اور یو آر کم ہے nouns اچھی ہے اگر ڈی آر نفو ہے اگر ڈی آر نفو ہے اگر ڈی آر نفو ہےó پچیس ہے it sim یہ ٹھیک چیز ہے نہیں ہے مطلب ڈی آر بہت زیادہ ہو اور یو آر کم ہو گو والن گو گوڑ اگر یو آر بہت زیادہ ہو ڈی آر کم ہو تب بھی ایشو ہے مطلب سائٹ سپیمی ہے کوئی نہ کوئی رول ہے اگر برابروں پہ بھی یہ ہیں جیسے یہ دیکھیں ستا سٹھ ہے پینسٹھ ہو ساٹھ ہو مگر اگر ہیوڈ ڈیفرنس آ جائے ٹھیک ہے اگر ہیوڈ ڈیفرنس آ جائے تب تب کوئی نہ بھی رول ہے اب میں میری بات سنیے آپ کے یوٹیوب پہ چینل پہ صرف اور صرف چالیس سبسکرائبر ہو اور آپ کی ویڈیو پہ ویڈیوز ہر ویڈیو پہ ملینز میں ہوں پوسیبل ہے نہیں نا اگر ملینز میں شو ہو رہے ہیں لوگوں کو اور کومنٹ صرف دس ہیں اور آپ کے سبسکرائبر چالیس ہیں اور ویوز ملین ہے اس کا مطلب آپ نے کوئی ٹرنیلی لگائی ہوئی آپ نے کوئی جگار لگایا ہوئے آپ نے کوئی دھوکھا کیا ہوئے اگر فرق ٹیس کا بھی ہو پھر بھی بات سمجھ نہیں آئے لیکن ہم معافی دیتے جائیں گے کسی نہ کسی چیز کو دیکھیں اب یہ چاہیے فرنک کو بھی ڈی آر بھی ٹھیک ہے بیک لنکس اب دیکھیں اس نے بیک لنکس بنائی نہیں یہ بیک لنکس جو ہوتے ہیں یہ فری والے ہوتے ہیں بیک لنکس یہ فری ڈومین کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں ہمیں ہر ایک ایک چیز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم نیو ٹیب میں اوپن کریں نا ہمیں ہر ایک ایک چیز نظر آ جائے کہ یہ بیک لنکس اس نے کس کس ویب سیٹ سے بنایا ہوا ہے ٹرنیلی پکی بات ہے بلکل جی پکی بات ہے یہ انٹرنل لنکس اس نے کس چیز یہ وکی پیڈیا سے وکی پیڈیا سے نیٹ سے لائیو نیٹ سے یہ سارے کے سارے فری لنکس ہیں اب دیکھ لیں اوپر نظر آ جائے گا جس جس ویب سیٹ سے لیا اس کا ڈی آر کتنا ہے ڈی آر کتنا ہے دیکھیں اٹھالیس اس کا مطلب ڈی آر زیادہ ہے ڈی آر کم ہے ایٹس مین سائٹ ویلن گوڈ ہے ٹھیک ہے آگے آگے ریفرنگ ڈومین اس نے کتنی ریفرنگ ڈومین لیں اس کے لنکنگ ڈومین کتنے ایکسٹرنل لنک کتنے ہے ٹرافک کتنی ہے کیورڈ کتنے ہے کس ٹائم اس نے لیا تھا ٹھیک ہے کس ٹائم اس نے لنک کیا تھا تیرہ دسمبر دوہزار اکیس کو ٹھیک ہے دیکھیں بیس اکتوبر دوہزار بیس کو چھے چھے دن پہلے سکس ڈیز تھری ڈیز ہر ایک چیز اے آچاریف سے آپ کو پتا چل سکتی ہے اچھا ہم آگے بات کر رہے تھے دیکھیں مثال لے لیجی اب یو آر کتنا ہے بتیس ڈی آر کتنا چھپیس گڑ بڑ ڈی یو آر کیسے زیادہ ہو جائے ڈی آر سے ڈی آر کم ہی ہو بیک لنکس کتنے ہیں 1.3 کہ یہ یہ جو زیادہ تر بیک لنکس ہوتے ہیں یہ فری والے ہوتے ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ جتنے بھی بیک لنکس کا مطلب کیا ہے دیکھیں آپ کی ویب سیٹ کے لنک بڑی بڑی گوگل کی ویکی پیڈیا کی اوپرا مینی کی آگے والے کی جی پی ٹی کی ایوے لنک لگائے ہوئے ہیں فری کے تاکہ گوگل کو پتا چلے بھئی اس کا تعلق ہے فری لنک کی بنائی جو نو ایشی ریفرنگ ڈومین آر ڈی یہ جو ریفرنگ ڈومین ہے یہ گیسٹ پوسٹ ہوتی ہیں پیڈ گیسٹ پوسٹ ہوتی ہیں ڈو فولو پوسٹ ہوتی ہیں سمجھا گی ہوتی یہ بھی ڈو فولو ہے لیکن ابھی نہیں ہوں گی کئی مہینوں بعد کئی سالوں بھائی یہ ضروری ہوتا ہے جیسے مثال لے لیجئے ہمارا لوگوں کے ساتھ بانڈنگ بنانا ضروری ہوتا ہے لیکن ہمارا ساس سوسر کے ساتھ ریفرنگ ڈومین ہوتی ہے کیونکih ہم نے اس کے گیسٹ پوسٹ کی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ہوتی ہے یا بیٹی باikی لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ رشتہداروں کے ساتھ کیا ہوتے صرف بیٹنگ بنے ہوتے ہیں بھئی پتہ ہو اس کے ساتھ تعلق بھی ہے اس کے ساتھ میرے خیال مسال سمجھ آگئی ہے اور ریپنگ ڈمین صرف وہ ہوگا جس کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہوگا یہ وہ ریپنگ ڈمین ہے جو ڈو فولو ہوتی ہیں باقی نو فولو ڈو فولو کچھ اچھے لوگ کچھ بڑے لوگ کچھ مارے لوگ کچھ چنگے لوگ میرے خیال سمجھ آگئی ہے صحیح ہے جی یہ ہے بیک لنگز میرے خیال انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں گند ماری جو یار مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سمجھا گی what is the scope of this side ایر سٹوڈنٹ سیون نائن کو میں ریموو نہ کروں ایسے سیون ایک منٹ چلو بھئی تجھے میں سکاپ بتاتا ہوں آجا بھئی چلو بھئی چلو بھئی آگے آپ کا سکاپ بتاتا چلے گی یہ سکاپ ہے دوست چلو بھئی چلیں جی سکاپ پتا چل گیا thank you جی چلیں جی اوہ آپ کے ٹو سے ہو تو کیا ہوا میں اب کے ٹو پہ چڑ جاؤں محید ندیم اب کے ٹو پہ آ جاؤں میں آپ اگر کے ٹو سے ہیں مجھے پتا چل گیا ہے مجھے پتا چل گیا ہے مجھے سنائی دے گیا ہے آپ کے ٹو سے ہیں کے ٹو دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے وہاں پہ بہت سردی ہے وہاں برف بڑی گیا ہے ٹھیک ہے میرے آپ کا نام محید ندیم ہے بہت اچھے ہو میرے خواہد آپ کو سمجھا گیا ہے بات ٹھیک ہے محید ندیم محید ندیم محید ندیم آپ کے ٹو سے ہیں مجھے پتا چل گیا ہے محمد شویب یہ دیکھو جناب کورس میں کمل ہونے کے بعد ہم کتنی مہانہ رقم کما سکتے ہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے برانی ہے یہ سمجھ رہے ہیں چھوڑو یہ دیکھیں جو اچھی ویب سیڈ ہے اور ماری ویب سیڈ سمجھا رہی ہے ساکی بھائی کل کو آپ نے کلاسی دینی ہے پتا ہو یو آر ہمیشہ کم ہو ڈی آر زیادہ ہو ہم کہیں کہیں چھوٹ بھی دے دیں گے یہ بیک لنکس فری والے ہوتے ہیں وکی پیڈیا گوگل آپرا مینی ایکسٹرنال انٹرنل فری والے نو فالو والے اٹس کیجول اوکی ہے ریفرنگ ڈومین ریفرنگ ڈومین ہم ہوتے ہیں ہماری گیسٹ پوسٹ کس کس چیزوں سے یا ہم کلک کریں گے نیو ٹائب میں اوپن کریں گے ہمیں پتا چال جائے گا اس فلانی ویب سیڈ نے ابھی ابھی شو بھی ہو جائے گا کتنے گھنٹے پہلے کتنے دن پہلے کتنی دیر پہلے کس مہینے میں کس ہفتے میں کس ویب سیڈ سے اس نے گیسٹ پوسٹ کرا لیے کس ویب سیڈ کے ساتھ اس نے لنک بیلڈنگ کی ہے کس ویب سیڈ کے ساتھ اس نے ڈومین اٹیچ کی ہے ہمیں اے ایچ آری ایف اس کی نکتہ ایک ایک چیز بتا دے گا جیسے مثال لے لیجئے ہم کسی کی ہسٹری نکلوائیں ہم کسی کا موبائل ہائک کر لیں پھر ہم ایک ایک چیز مثال لے لیجئے ہمیں اگر پتا چال جائے اپنے بھائی کا پاسورڈ ہم موبائل میں چیٹ کیا اندر اندر دیکھ لیتے ہیں کہاں تک ہے کونسی فوٹو بنائے کونسی فوٹو سینڈ کی کونسی ریکارڈنگ کی ہے کونسی کال کی اسی طرح ای ایچ آری ہر ایک چیز بتا دے گا اگر آپ فائنڈ کرنا چاہیں ارگینک کیورڈ میری بات سنیئے دھیان سے ارگینک کیورڈ ایسی شئے ہے دیکھیں مثال لے لیجئے اگر میری ویڈیو رینک ہوئی نہیں ہے میری ویڈیو نکلی ہی نہیں ہے کیسے پوسیبل ہے کہ میرے ویوز آ جائیں سمپل یہ دونوں چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے سے میں اگر بتاتا ہوں ارگینک کیورڈ اور ارگینک ٹریفک دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن یہ سیم ہے اگر ارگینک کیورڈ رینک ہوں گے اگر ارگینک کیورڈ ہزار رینک ہوں گے تو ہی پوسیبل ہے 700 ہوتے ہیں ٹرائفک آ جاتی ہے کوئی کیورڈ سے زیادہ ٹرائفک گین کر جاتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ کیورڈ 200 ہو اور اورگینک ٹرائفک 40,000 ہو اورگینک ٹرائفک 4,000 ہو اور کیورڈ صرف 300 ہو ایسے possible نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اگر کیورڈ رینک نہیں ہے اگر کیورڈ 0 ہے تو ٹرائفک 10,000 ہے 20,000 ہے 40,000 ہے سب کی سب فراد ہے سمجھ رہے ہیں نا جی سب کی سب سپیمنگ ہے سپیمنگ میم کوئی نہ کوئی جگار لگایا ہوا پیڑ کیا ہوا ٹرنیلی لگائی ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں نا جی میرے گا آپ کو سمجھ آئے گیا سر دیس ویب سیٹ is used for gas post کبھی بھی نہیں ٹرائفک 0 ہے اورگینک ٹرائفک 6 ہے خاک کلائنٹ کو ٹرائفک جائے گی خاک کلائنٹ کا اٹکر رینک ہوگا خاک اس میں پروگریس ہوگی خاک اس کی ڈومین اٹھوٹی اس کی تو اپنی ڈومین اٹھوٹی ڈومین ریٹنگ 26 ہے اور یو آر اس کا یہاں پہ 66000 اس کے اے اچار یہ فرینک ہیں اس کو خاک ہوگا فائدہ ہاں دوسری جانے مگر ہم ادھر آتے ہیں very good yard بھئی اس کا یو آر کم ہے ڈی آر زیادہ ہے backlink بھی ٹریک ہے اس کی تو ریولنگ ڈومین کمال ہے اس کے اورگینک کی ورڈ اکتیس ہزار رینک ہے مطلب اس نے اکتیس ہزار اس کے آرٹیکل گوگل پہ رینکنگ پہ ہیں کتنے سر اکتیس ہزار اس کے اکتیس ہزار کی ورڈ رینکنگ پہ ہیں جب اس کے اکتیس ہزار کی ورڈ رینک ہوئے تو کتنی زیادہ کتنی زیادہ اس کی اورگینک ٹرافک ہے بے ایسی ہزار بے ایسی ہزار نو سو اس کی ٹرافک اسٹیم آگئے اور اس کی ٹرافک ویلیو 37.5 کے ڈالر مطلب اس کی ٹرائفک ویلیو کتنی گئی ہے یہاں ڈالر میں ٹھیک ٹھاک یہ پیسے کمارا ہے ٹھیک ہے ڈالر پیس ڈالر پیس ڈالر پیس ڈالر پیس آزار یہ ڈالر پیس 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 موسیقی